دیکھئے بھئی آگے سبق گزشتہ سبق میں اسم کی تعریف کے اندر جو آخری قیدائی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑا بھی اور ملہ جامی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ اس قید کے ذریعے دراصل صاحب کافیہ فیل کو نکالنا چاہتے ہیں اسم کی تعریف سے کیونکہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف تو اس غیر مقترنین کی قید کے ذریعے فیل کو نکالنا چاہتے ہیں اور پیچھے جو فی نفسی ہی کی قیدائی تھی اس کے ذریعے حرف کو نکال دیا تھا کیونکہ حرف کا معنی فی نفسی ہی نہیں ہوتا بلکہ فی غیری ہی ہوتا ہے فی نفسی ہی کا معنی کیا تھا آسان لفظوں میں کہ وہ معنی مستقل ہو بھی تو اسم اور فیل دونوں کا معنی مستقل ہوتا ہے اور حرف کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے تو جب کہہ دیا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ وہ معنی مستقل ہو تو حرف نکل گیا لیکن فیل ابھی بھی داخل ہے کیونکہ فیل کا معنی بھی مستقل ہے تو اس کو پھر غیر مقترنین کی قید کے ذریعے نکال دیا کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو بھئی اور فیل کا معنی تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو وہ اس قید کے ذریعے نکل گیا اسم کی تعریف سے اور یہاں وہ اشکال بھی پہلے ذکر کیا تھا وہ بھی دوبارہ مختصرا سمجھ لیں کہ اسم کی تعریف میں لفظ آیا معنی فی نفسی ہی ایسا معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہو یعنی مستقل ہو کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے یا تو اس سے معنی مطابقی مراد ہوگا یا معنی تضمنی مراد ہوگا اور معنی التزامی وہ تو محجور ہے وہ تو متروک ہے تعریفات میں استعمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے لیکن ہوتا خارج ہے تو اس کی طرف ذہن فورا نہیں جاتا تو اس لئے تعریفات میں وہ محجور ہے اور متروک ہے تو معلوم ہوا یہ جو معنی کا لفظ آیا یہ معنی مستقل ہونا چاہیے یہ کون سا معنی مراد ہے معنی مطابقی مراد ہے کہ معنی مطابقی مستقل ہونا چاہیے یا معنی یا معنی تظامنی مراد ہے کہ معنی تظامنی مستقل ہونا چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ معنی مطابقی مستقل ہونا چاہیے پھر تو فیل اسی قید سے نکل گیا کیونکہ فیل کا معنی مطابقی تو مستقل نہیں ہوتا فیل کا معنی تظامنی یعنی وہ جو حدث ہے وہ مستقل ہوتا ہے تو پھر تو فی نفسی کی قید کے ذریعے فیل نکل گیا تو پھر اگلی قید غیر مقترنین لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فی نفسی ہی سے مراد جو ہے معنی تضمونی ہے ایسا معنی تضمونی جو مستقل ہو اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی تضمونی پر کہ وہ معنی کیا ہونا چاہیے مستقل ہونا چاہیے پھر تو بہت سے اسم ہی نکل جائیں گے اسم کی تعریف سے کیونکہ معنی تضمونی کس کو کہتے ہیں جو معنی موضوع لہو کے جز پر جس میں دلالت ہوتی ہے وہ معنی موضوع لہو کا جز اس میں مراد ہوتا ہے اور معنی موضوع لہو کا کوئی جز ہوگا تو معنی تضمونی ہو سکے گا اگر جز ہی نہیں ہے تو معنی تضمونی وہاں ہو گئی نہیں تو وہ اسم جن کا معنی تضمونی ہوتا ہی نہیں یعنی ان کا معنی کا جز ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ تو اس سے نکل گئے جیسے ضرب ان کا کیا معنی ہے پٹائی کرنا اس کا تو ایک ہی معنی ہے اس میں دو یا تین چیزیں تو ہیں نہیں فیل کے اندر تو ایک کیا تھا حدث تھا ایک زمانہ تھا ایک نسبت الال فائل وہاں تو معنی تضمنی ہو سکتا ہے کہ کس کا ارادہ کر لیا جائے حدث کا ارادہ کر لو یہ ایک جوز ہے یا زمانے کا ارادہ کر لو یا کس کا ارادہ کر لو نسبت الال فائل وہاں تو معنی تضمنی ہو سکتا ہے لیکن ہر لفظ کے تو اس طرح معنی اس کا مرقب نہیں ہوتا تو وہ اسم نکل گئے جن کا معنی تضمونی ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے کیا تعریف کی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی تضمونی پر جو مستقل ہو تو وہ تمام اسم نکل گئے جن کا معنی تضمونی ہوتا ہی نہیں ہے ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یا تو اسے معنی مطابقی مراد دو پھر بھی صحیح نہیں کیونکہ پھر فیل نکل جاتا ہے اور اگر معنی تضمونی مراد لیں اسے مطلق معنی مراد ہے مطلق معنی یہ لفظ مطلق کو نہ دیکھیں لفظ مطلق کی وجہ سے طلبہ پریشان ہوتے ہیں یعنی معنی مطلق کا مطلب یہ ہے ایسا معنی جس میں کوئی قید نہیں کوئی بھی معنی ہو لیکن مستقل ہونا چاہیے چاہے وہ مطابقی ہو چاہے تضمونی ہو معنی مطلق کا کیا معنی معنی مطابقی میں کونسی قید تھی مطابقی کی معنی تضمونی میں کونسی قید تھی لیکن مطلق معنی جس میں کوئی قید نہ ہو بس معنی ہونا چاہیے جو بھی ہو لیکن ہونا مستقل چاہیے چاہے مطابقی ہو چاہے تضامنی ہو بات سمجھ میال تو اگر مطلق معنی مراد ہے کہ کوئی بھی معنی مستقل ہو تو وہ کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر مراد لینا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کیونکہ مطلق کا وجود خارج میں ہوتا ہی نہیں ہے مطلق ہمیشہ مقید کے زمن میں پایا جاتا ہے جیسے ہیوان ہے مطلق اور ہیوان ناتق مقید ہے ہیوان ساحل مقید ہے ہیوان ناہق مقید ہے ہیوان زخوار مقید ہے تو خارج میں مجھے آپ مطلق ہیوان دکھائیں جس میں کوئی قید نہ ہو خارج میں مطلق ہیوان ہے ہی نہیں ہر ہیوان دوسرے سے مختلف ہے بکریاں بکری ایک قسم کے ہیوان ہے گائے بیل ایک قسم کے ہیوان ہیں گھوڑا وغیرہ ایک قسم کے حیوان ہیں گدہ ایک قسم کا حیوان ہے انسان ایک قسم کا حیوان ہے تو ہر ایک کا فصل ہے جو دوسرے سے اس کو جدا کر رہا ہے آپ پہچانتے ہیں یا نہیں ہر حیوان دوسرے سے مختلف ہے آپ پہچانتے ہیں یہ فلاں قسم کا حیوان ہے یہ فلاں قسم کا یہ فلاں قسم کا تو سب کے لیے فصل ہے چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا جانتے نہیں ہیں لیکن آپ فرق تو کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں قسم کا حیوان ہے یہ پرندہ ہے یا یہ اونٹ ہے یا یہ فلان ہے ہر نسل کو آپ جانتے ہیں تو ہر نسل کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہوگا قید ہوگی کوئی نہ کوئی فصل ہوگا کوئی نہ کوئی قید ہوگی تو آپ مجھے کوئی ایسا حیوان دکھاؤ جس میں کوئی بھی قید نہ ہو ایسا حیوان ہے یعنی مطلق کا خارج میں وجود ہوتا ہی نہیں ہے مطلق کا وجود ہمیشہ کس کے زمن میں ہوتا ہے مقید انسان ہے انسان اصل میں کیا حیوان ناتق تو جب انسان ہے تو گویا حیوان بھی ہے اسی کے زمن میں مطلق حیوان بھی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حیوان لا کر دکھاؤ مجھے میں نے کوئی قید لگائی نہیں مطلق رکھا اب چاہے آپ گائے لے آئیں تو بھی آپ نے میری بات پوری کر دی کیونکہ گائے اگرچہ حیوان زخوار ہے لیکن اسی کے زمن میں کیا موجود ہے حیوان بھی ہے مطلق بھی موجود ہے حیوان تو ہے یا آپ گھوڑا لے آئے تو بھی آپ نے میری بات پور عمل کر دیا میں نے کیا کہا تھا مجھے کوئی حیوان لا کر دکھاؤ آپ گھوڑا لے آئے تو یہ حیوان ہے کے نہیں یہ بھی مطلق تو مطلق اس میں بھی مطلق موجود ہے آپ بکری لے آئے تو بھی آپ نے میری بات پوری کر دی تو مطلق ہمیشہ کس کے زمن میں ہوتا ہے مقید کے زمن میں مقید کے اندر موجود ہوتا ہے تو مطلق کا الگ وجود نہیں ہوتا تو اگر آپ یہاں معنی سے مطلق معنی مراد لیتے ہیں تو مطلق کا تعلق خارج میں وجود ہے یعنی مطلق معنی یعنی جو بھی معنی ہو اور اس میں دو ہی صورتیں ہیں یا وہ مطابقی ہوگا یا تضمنی ہوگا معنی مطابقی کے اندر بھی مطلق معنی ہے معنی تضمنی کے اندر بھی مطلق معنی ہے اور معنی التضامی اس میں بھی مطلق معنی ہے لیکن وہ یہاں پر محجور ہے اس لئے اس کو میں بار بار ذکر نہیں کر رہا بات سمجھ میں آگئی تو مطلق بھی ہمیشہ کس کے زمن میں ہوتا ہے مقید کے زمن میں ہوتا ہے الگ نہیں ہوتا تو جب مطلق مقید کے زمن میں ہوگا تو وہ تیات و مطابقی کے زمن میں ہوگا یا تضمونی کے زمن میں ہوگا اور مطابقی بھی ٹھیک نہیں ہے اور تضمونی بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی ہم نے بتا دیا مطابقی مراد لوگے تو فیل نکل جائے گا کیونکہ فیل کا معنی مطابقی مستقل نہیں ہے اور معنی تضمنی مراد لوگے تو پھر تو بہت سے اسم نکل جائیں گے معلوم ہوا نہ یہاں معنی مطابقی مراد لے سکتے ہیں نہ معنی تضمنی مراد لے سکتے ہیں نہ مطلق معنی مطلق معنی کا کیا مطلب جو بھی معنی جو بھی معنی ہو لیکن ہو نہ مستقل چاہیے چاہے مطابقی ہو چاہے تضمنی ہو تو اس کا جواب بھی گزر گیا تھا کہ یہاں معنی سے مراد مطلق معنی ہے کیا مراد ہے مطلق معنی ہے تو بھئی اشکال تو یہ ہوا تھا کہ مطلق کا وجود مقید کے زمن میں ہوتا ہے مطلق کا تو الگ وجود ہوتا ہی نہیں تو مطلق معنی بھی یا تو معنی مطابقی کے زمن میں ہوگا یا معنی تضمنی اور دونوں پر تو اعتراض ہو رہا ہے تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہاں یہاں وجود کی بات ہم نہیں کر رہے کہ مطلق کا وجود ہم ارادے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں کونسا معنی مراد ہے اور مطلق کا ارادہ ٹھیک ہے مطلق کا ارادہ آپ کر سکتے ہیں ہاں مطلق کا وجود الگ نہیں ہوتا مطلق ہمیشہ کس کے زمن میں ہوگا مقید کے زمن میں ہوگا لیکن مطلق کا آپ ارادہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا میرے لئے کوئی حیوان لے آؤ مجھے کوئی حیوان لاتر دکھاؤ میں نے کس کا ارادہ کیا مطلق کا ارادہ کیا ارادہ مطلق کا کیا جا سکتا ہے چنانچہ جب میں نے مطلق کا ارادہ کیا اب آپ کوئی حیوان لے آئیں آپ جو بھی حیوان لائیں گے ہوگا کیا وہ مقید ہوگا ہوگا کیا مقید کیونکہ مطلق الگ ہوتا ہی نہیں آپ گھوڑا لائے وہ بھی کیا ہے مقید وہ حیوان ساحل ہے آپ بکری لے آئے وہ بھی کیا ہے وہ بھی مقید ہے حیوان زوروغا ہے آپ گائے بیل لے آئے وہ بھی مقید ہے حیوان زوروخوار ہے آپ گھوڑا لے آئے حیوان ساحل ہے آپ گدہ لے آئے حیوان ناہق ہے آپ انسان کو لے آئے تو وہ حیوان ناطق ہے تو ہو گئے سارے مقید لیکن ہر مقید کے زمن میں کیا موجود ہے مطلق بھی موجود ہے مطلق حیوان بھی ہے تو ہر ایک کو آپ کہتے ہیں یہ حیوان ہے یہ حیوان ہے یہ حیوان ہے تو آپ جو بھی لے آئیں آپ نے میری بات پر عمل کر لیا میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے کوئی حیوان لاؤ کر دکھاؤ میں نے مطلق کہا ہے اس میں کوئی قید نہیں میں نے مطلق کا ارادہ کیا ہے اور مطلق کا کیا معنی مجھے کوئی بھی حیوان لا کر دکھا دو تو آپ چاہے گائے لے آئیں آپ نے میری بات پوری کر دی آپ چاہے گھوڑا لے آئیں آپ نے میری بات پوری کر دی آپ چاہے اونٹ لے آئیں یا چاہے آپ انسان سامنے لا کر کھڑا کر دیں ان سب مقید کے زمن میں کون موجود ہے مطلق یعنی یہ سب حیوان ہیں تو مطلق کا معنی جس میں کوئی قید نہ ہو تو دیکھو میں نے کہا میرے لئے کوئی حیوان مجھے لا کر دکھاؤ تو میں نے مطلق کا ارادہ کیا تو مطلق کا ارادہ ٹھیک ہوتا ہے ہاں مطلق کا علیدہ وجود نہیں ہوتا وہ اسی مقید کے زمن میں ہوتا ہے تو یہاں ارادے کی بات چل رہی ہے کہ اسم کی تعریف میں جو معنی کا لفظ آیا اس سے کونسا معنی مراد ہے کس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے تو بتلایا کونسے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے مطلق معنی کا کوئی معنی ہونا چاہیے لیکن ہونا کیا چاہیے مستقل ہونا چاہیے تو اسم کے اندر بھی مستقل معنی ہوتا ہے فیل میں بھی ہاں اسم میں کونسا ہوتا ہے معنی مطابقی مستقل ہوتا ہے اور فیل میں کونسا معنی مستقل ہوتا ہے معنی تزمنی ہوتا ہے تو جو بھی معنی ہو بارحل ہونا مستقل چاہیے تو اسم بھی داخل کیونکہ اس کا معنی مطابقی مستقل ہے اور فیل بھی اس کے اندر داخل کیونکہ اس کا معنی تضمنی مستقل ہے اور حرف صرف خارج ہو گیا فی نفسی ہی کی قید سے کیونکہ اس کا معنی مستقل نہیں ہے تو فیل اور اسم ابھی بھی اس میں داخل تھے تو پھر آگے غیر مقترن ان کی قید لگا کر فیل کو اس سے نکال دیا اب تعریف سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آگے آئیے بھائی آج کے سبق پر کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْاقْتِرَانِ اَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ الْاوَلِ اب یہاں بھئی کچھ اعتراضات کے جواب دیں گے اعتراضات ہوں گے مثلا کہ بھئی آپ نے کیا کہا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مستقل ہونا چاہیے اور نیز وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اعتراض ہوتا ہے آپ کی یہ اسم کی تعریف جامع نہیں کچھ اسم اس سے نکل گئے بھئی تو جو ہے بھئی کونسے اسم نکلے کہتے ہیں اسم فعل نکل گیا اسم فعل آپ نے پڑا ہے کچھ اسم ہیں جو فعل والا معنی ادا کرتے ہیں جیسے روائیدہ کس معنی میں ہے امہل تو محلت دے دے تو یہ امر کے معنی میں ہے اور امر کے اندر کونسا زمانہ ہوتا ہے مستقبل والا ہوتا ہے اور کچھ اسی طرح اسم فعل ہیں وہ ماضی کے معنی میں ہیں جیسے دیکھو ماضی والا معنی ہے تو اسم افعال اس تعریف سے نکل گئے کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ اسم کے معنی کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو لیکن یہ روائیدہ یہ بھی اسم ہے اسم فعل نام سے ہی پتا چل رہا ہے نحوی حضرات اس کو اسم کہتے ہیں اور اسی طرح ہی ہا تا یہ بھی کیا ہے اسم فعل تو یہ تمام اسمائے افعال نکل گئے کیونکہ ان کے ساتھ تو زمانہ جڑا ہوتا ہے توجہ ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ نہیں بھئی یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہیں وجہ یہ کہ اصل اعتبار وضع اول کا ہے کس کا اعتبار ہے وضع اول کا کہ جب پہلی مرتبہ ان کو وضع کیا گیا تھا تو اس وقت ان کے اندر زمانے والا معنی نہیں تھا توجہ ہے اس وقت ان کے اندر زمانے والا معنی نہیں تھا بعد میں پھر ان کو دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے یہ تو یوں سمجھو گویا یہ وضع ثانی ہے کیا ہے بھئی آپ نے پڑا ہے ایک لفظ ہوتا ہے منقول بھئی پڑایا نہیں ایک معنی سے اس کو نقل کر لیا جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف جیسے صلاة عربی زبان میں کسے کہتے تھے دعا کو لیکن بعد میں اہل شریعت نے اس کو نقل کر لیا ایک نئے معنی کی طرف اور وہ خاص عبادت کا نام ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں جس میں رکو بھی ہوتا ہے قیام بھی سجدہ بھی اب اس کو کیا کہتے ہیں صلاة تو پہلے صلاة کا لفظ وضع تھا کس کے لئے دعا کے لئے اور پھر اس کو نقل کر لیا گیا کس معنی کی طرف نماز کے معنی کی طرف نقل کر لیا گیا تو اس کو منقول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منقول تو اس میں یوں کہو دوسری وضع ہوتی ہے پہلی دفعہ گویا وضع تھا کس کے لئے دعا کے لئے اہل لغت نے اہل زبان نے اس کو وضع کیا تھا دعا کے لئے بعد میں اہل شریعت نے اسی لحس کو گویا دوبارہ وضع کر لیا کس کے لئے نماز کے لئے وضع کر لیا بات سمجھ میں آگئی تو اصل اعتبار وضع اول کا ہوتا ہے وضع ثانی کا اعتبار نہیں ہوتا یہاں ذکر آیا وضع کا بھئی وضع کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے مقرر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں وضع تو یہ الفاظ کے واضع کون ہیں کس نے وضع کیا ہے ان معانی کے لئے تو علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسانوں نے وضع کیا ہے لفظوں کو مختلف معانی کے لئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وضع کیا ہے الفاظ کو معانی کے لئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ کو اللہ تعالی نے وضع فرمایا اور بعض کو انسانوں نے وضع کیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو مختلف اقوال ہیں بس مختصرا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بھئی تو بعض علماء کا کیا قول ہے کہ الفاظ کو معنی کیلئے کس نے وضع کیا انسانوں نے اہل علم نے وضع کیا ہے اور یہ رائے ہے اہل نظر کی بھئی یعنی علوم عقلیہ والوں کی یہ رائے ہے بھئی جو مناطقہ اور فلاسفہ گزرے ان کی یہ رائے بھئی سمجھ میں آیا مناطقہ اور فلاسفہ جو اسلام سے پہلے گزرے ہیں بھئی کیونکہ منطقہ اور فلسفہ اصل میں یہ مسلمانوں کا علم نہیں ہاں مسلمانوں نے بعد میں اس علم کو اور عروج پر پہنچا دیا تو اہل نظر کی رائے یہ ہے یعنی علوم عقلیہ والوں کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ کا واضع انسان ہے جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ الفاظ کے واضع اللہ تعالی ہیں بھئی اور یہ رائے ہے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی بھئی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی واضع ہیں بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ کے واضع اللہ ہیں اور بعض کے واضع انسان ہیں بھئی اور یہ رائے ہے ابو اسحاق اسفرائینی کی بھئی تو یہ بعض علماء کی رائے ہے اور علماء نے اس میں ترجیح دی ہے امام ابو الحسن اشعری کی رائے کو کہ الفاظ کے واضع اللہ تعالی ہیں بھئی اللہ تعالی چنانچہ دلیل بھی وہ ذکر فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسما سکھا دیئے کہ کونسا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے اور نیز دوسری دلیل دیتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُوا اَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اختلافِ الْسِنَةِ زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ اپنی نشانیوں میں سے ذکر فرما رہے ہیں اور اس سے مراد یہ الفاظ کی وضع ہے معانی کے لیے اور نیز امام رازی رحمہ اللہ دلیل عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہتے ہیں الفاظ کی وضع کے لیے قول چاہیے آپ لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو بتلائیں گے بھئی یاد رکھو یہ والا جب بھی میں لفظ بولوں اس کا یہ معنی ہوگا یہ والا لفظ میں جب بھی بولوں اس کا یہ معنی تو آپ ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کر رہے ہیں یہ دوسرے کو بتائیں گے کس کے دریئے قول کے دریئے بات کر کے بتائیں گے نا تو اس قول کے لیے بھی وضع چاہیے یا نہیں اس سے پہلے ایک اور وضع ہونی چاہیے یہ جو باقی لفظ آپ بول رہے ہیں اس لفظ کے لیے میں نے یہ والا لفظ وضع کیا ہے دیکھو کتنے لفظ بولے ان سب کے بھی معنی ہیں یا نہیں تو دیکھو یہ معلوم ہوا اس وضع سے پہلے یہ جو ابھی آپ نے ایک نئے لفظ کی وضع کی اس سے پہلے یہ باقی الفاظ کے لیے بھی وضع چاہیے اور ان کی وضع بھی قول کے ذریعے ہوگی تو ان سے پہلے ایک اور قول چاہیے ان کی وضع بھی قول سے ہوگی تو اس کے پہلے ایک اور قول چاہیے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا کبھی رکے گئی ہی نہیں تو یہ تسلسل لازم آیا اور تسلسل باطل ہے کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اول واضع کون ہیں اللہ تعالی ہیں بھئی اور پھر اللہ تعالی نے یہ اللہ تعالی نے وضع کیا تو مخلوق کو انسانوں کو کس طرح سکھایا تو اس میں فرماتے ہیں یا تو اللہ نے بعض انبیاء کی طرح وحی کی جیسے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ تو کوئی وحی کے ذریعے سکھایا یا بعض انسان جو تھے ان کی طرف الہام کیا یعنی ان کے دلوں میں یہ الفاظ اور معانی ڈالے بات چل رہی تھی کہ اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے جو اسم کی تعریف کی کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کا معنی نہیں ملا ہوا ہوتا تو اسماء افعال اس سے نکل گئے کیونکہ اسماء افعال کے معانی زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا جواب دیا کہ بھئی دراصل اعتبار وضع اول کا ہے وضع اول کے اعتبار سے یہ مصدر تھے یہ کیا تھے کچھ ان میں سے مصدر تھے کچھ جو ہیں وہ جار مجرور تھے یا ظرف تھے بھئی پھر ان کو نقل کیا گیا اس فیل والے معنی کی طرف تو کچھ کیا تھے پہلے مصدر اور مصدر میں زمانہ ہوتا ہے نہیں دیکھو تو وضع اول کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں تھا بعد میں ان کو اس میں فیل کی طرف نقل کیا گیا تو اب ان میں زمانہ آ گیا اور اعتبار کس کا ہے وضع اول کا ہے تو وضع اول کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں تھا تو یہ اسم کی تعریف میں داخل ہیں اور کچھ ان میں سے پہلے جار مجرور تھے بھئی جار مجرور جار مجرور میں بھی کوئی زمانہ ہوتا ہے جار مجرور میں زمانہ نہیں ہوتا اسی طرح کچھ ان میں سے کیا تھے ظرف تھے ظرف کے اندر بھی زمانہ کیونکہ ظرف جگہ یا زمانے کو کہتے ہیں نا جگہ یا زمانے کا نام ہے تو اس کا معنی بھی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگے آپ کے ذہن میں شمکال آئے گا کہ ظرف آپ نے ہمیں بتایا ظرف جگہ یا زمانے کا نام ہے تو دیکھو زمانہ تو آگیا ظرف کے اندر بھئی میں نے بتایا تھا فیل کا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے اور ظرف وہ تو عین زمانے کا نام ہے زمانہ الگ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بھئی جواب سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں والمراد بعدم الاقترانی اور عدم اقتران سے مراد یہ ہے یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ نہ میلا ہوا ہونے سے مراد یہ ہے کہ این یکون بحسب الوضع الاولی کہ یہ وضع اول کے اعتبار سے ہو انہوں نے تعریف میں کیا کہا کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو تین زمانوں کے ساتھ نہ ملنے کا مطلب اس سے مراد کیا ہے وضع اول کے اعتبار سے مراد ہے فَدَّخَلَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ تو اسم کی تعریف کے اندر اسمائے افعال بھی داخل ہو گئے لِأَنَّ جَمِيعَهَا اِمَّا مَنْ قُولَتٌ عَنِ الْمَصَادِرِ الْأَصْلِيَتِ اس لئے کیونکہ یہ سارے اسمائے افعال یا تو وہ نقل کیے گئے ہیں مصادرِ اصلیہ سے کسے؟ مصادرِ اصلیہ سے یعنی جو اصل میں مصدر تھے زربن مصدر ہے اس کے اندر کوئی زمانہ ہے زربن کا کیا مانا؟ پٹائی کرنا کوئی زمانہ سمجھ میں آیا؟ ماضی ہے حال ہے یا استقبال ہے نہیں زمانہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ سارے کسے نقل کیے گئے ہیں مصادر سے اور مصدر کے اندر تو زمانہ نہیں ہوتا تو وضعِ اول میں انزمِ زمانہ نہیں تھا پھر ان کو نقل کیا گیا دوسرے معنی کے لئے یعنی وضعِ ثانی کی گئی اس دوسرے معنی کے لئے اس میں فیل والے معنی کے لئے تو اب وضعِ ثانی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اعتبار کس کا ہے؟ وضعِ اول کا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ جَمِيعَهَا اِمَّا مَنْقُولَةٌ عَنِ الْمَصَادِرِ الْأَصْلِيَةِ اس لئے کیونکہ سارے جو ہیں وہ یا تو منقول ہیں مصادرِ اصلیہ سے یعنی وہ لفظ جو اصل کے اعتبار سے مصدر تھے سَوَا اُنْكَانَ النَّقْلُ فِيهَا سَرِيحًا جی یہ کس سے منقول ہیں؟ مصادرِ اصلیہ سے یعنی اصل میں جو کیا تھے؟ مصدر سے توجہ ہے؟ ہاں پھر ان کو نقل کیا گیا کس کی طرف؟ اس میں فیل کے معنی کی طرف تو بعض جو ہیں ان کا مصدر ہونا سریح ہے اور بعض کا مصدر ہونا غیر سریح ہے کدھر توجہ کریں؟ بھئی یہ دیکھو یہ ایک لفظہ ایک مصدر ہے اس کو ہم نے نقل کیا کس کی طرف؟ اس میں فیل والے معنی کی طرف توجہ ہے مصدر کو نقل کیا کس کی طرف؟ اس میں فیل والے معنی کی طرف تو کبھی یہ نقل کرنا صریح ہوگا کبھی غیر صریح ہوگا کبھی نقل کرنا صریح کسے کہتے ہیں صاف لفظوں میں واضح جو ہے بھئی کیا معنی صریح ہوگا اور غیر صریح مطلب یہ ہے بعض ایسے لفظ ہیں کہ ان کو آپ نے کس کی طرف نقل کر لیا اس میں فیل لیکن مستر کے معنی میں اور اس میں فیل بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے نقل سریح واضح نقل ہے کیا ہے کیونکہ مصدر میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس میں فیل کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے معلوم ہوا اسی سے نقل کیا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن میں مصدر میں کبھی استعمال کیا ہی نہیں عربوں نے توجہ ہے یہ مصدر ہے ادھر دیکھئے اور اس کو نقل کیا کس کی طرف اس میں فیل کی طرف لیکن مصدر کے معنی میں یہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا تو اس کو کہیں گے کہ یہ نقل غیر سریح ہے یہ کیا ہے یہ نقل کیا ہے یعنی واضح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے واضح کونسی ہے ایک لفظ کو آپ نے مستر کے معنی سے نقل کیا ہے اسم فیل والے معنی کی طرف تو نقل سریح یہ ہے کہ مستر میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اسم فیل میں بھی تو یہ سریح ہے نقل معلوم ہے اسی مستر سے نقل کیا ہے اسم فیل کی طرف اور ایک یہ ہے کہ مصدر کے معنی میں تو وہ استعمال ہی نہیں ہوتا تو یہ نقل تو ہے لیکن سریح نہیں ہے یعنی یوں کہو اس میں اس کا مصدر کے معنی میں استعمال ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہاں کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ضرور ہوگی جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں کیا ہے مصدر تھا مصدر کے معنی میں استعمال تو نہیں ہوا لیکن کوئی دلیل ہوگی جس سے پتا چلے کہ یہ کیا تھا اصل میں مصدر تھا بات سمجھ میں آگئے تو نقلِ سریح کس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اسمِ فیل کے معنی میں بھی اس کو کیا کہیں گے نقلِ سریح اور نقلِ غیرِ سریح کسے کہیں گے کہ مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا اب صرف کس معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں اسمِ فیل کے معنی میں تو اس کو کیا کہیں گے نقلِ غیرِ سریح دیکھی کتاب پر کہتے ہیں لِأَنَّ جَمِيعَهَا اِمَّا مَنْ قُولَةٌ عَنِ الْمَصَادِرِ الْأَصْلِيَةِ اس لیے کیونکہ یہ سارے یا تو نقل کیے گئے ہیں مصادرِ اصلیہ سے سوا انکانا نقل فیہا سریحا برابر ہے کہ ان کے اندر نقل سراحتا ہو جیسے نحو روائدہ جیسے روائدہ فَإِنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ مَسْتَرًا اَيْزًا اس لیے کیونکہ اس کو کبھی کبھار مصدر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے روائدہ بمعنی امحل کے روائدہ زیدن اے امحل زیدن تو یہ اس میں فیل ہے لیکن مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوائِدَ اَمْحِلْهُمْ رُوائِدَ یہ امحل فیل خود آگیا اور روائدہ دیکھو منصوب ہے مفعول مطلق ہے اور وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفعول مطلق یہاں روائدہ جو آیا یہ مصدر کے معنی میں ہے اور مفعول مطلق بن رہا ہے اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے اس لئے روائدہ اس لئے اس پر نصب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ کونسی نقل ہے نقل سریح ہے بھئی کہ مصدر کے معنی میں ابھی بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اَوْ غَيْرَ سَرِحٍ یا وہ نقل کیا ہوگی غیر سریح ہوگی نَحْوْ حَيْحَاتَ جیسے حَيْحَاتَ لفظ بھئی اس کے اندر بھی نقل ہے اس کو بھی مصدر سے نقل کیا گیا ہے لیکن نقل سریح نہیں ہے یعنی یہ مصدر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا نَحْوْ حَيْحَاتَ جیسے حَيْحَاتَ فَإِنَّهُ وَإِلَّمْ يُسْتَعْمَلْ مَصْتَرًا اس لئے کیونکہ اس کو اگرچہ مصدر کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا اِلَّا أَنَّهُ عَلَى وَزْنِ قَوْقَاتَ لیکن یہ حَيْحَاتَ کس وزن پر ہے قَوْقَاتَ وزن پر ہے مصدر قَوْقَ جو قَوْقَ کا مصدر ہے کس کا مصدر ہے قَوْقَ يُقَوْقِ قَوْقَاتَ بھئی قَوْقَ يُقَوْقِ قَوْقَاتَ یہ مصدر ہے بھئی یہ مرغی کی آواز کو کہتے ہیں بھئی مرغی کی آواز مرغی کی آواز اردو میں کیا ہے قوے کی آواز ہے قائیں قائیں بکری کی آواز ہے مائم بلی کی آواز ہے میاون میاون مرغی کی کیا آواز ہے مرغی کی آواز اردو میں اس کو تعبیر کرتے ہیں کڑکڑ کے ساتھ مرغی کڑکڑا رہی ہے سمجھ میں آیا تو کڑکڑانا یا کڑکڑ کرنا یہ ہے مرغی کی آواز تو اس کے لئے عربی میں کیا لفظ ہے اب دیکھو یہ اس میں فیل ہے بمعنی بعودہ بعید دور ہوا وہ دور ہوا ماضی کے معنی میں ہے اور یہ مصدر کے معنی میں عربی میں استعمال نہیں ہوتا تو یہ نقل غیر سریح ہے لیکن مصدر یہ مصدر تھا کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایک دلیل ہمارے پاس ہے اور وہ کیا دلیل کہ یہ قوقات وزن پر ہے دیکھو حیحات دونوں کا ایک وزن ہے یا نہیں تو یہ قوقات وزن پر ہے اور قوقات تو مصدر ہے معلوم ہوا حیحات بھی اصل میں کیا ہوگا مصدر ہوگا تو کہتے ہیں مگر یہ قوقات کے وزن پر ہے قوقات توجہ ہے قوقات یہ غیر منصرف ہے یہاں پر بھئی علا وزن قوقات وزن ہے مضاف قوقات ہے مضافون علے اور مضافون علے کیا ہوتا ہے مجرور اور تو کہنا تو یوں چاہیے تھا علا وزن قوقات لیکن میں نے کیا پڑھا علا وزن قوقات کیوں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے توجہ ہے غیر منصرف کون سے دو سبب ہیں اس کے اندر جی بتائیے بھئی کون سے دو سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے ایک تو اس میں تانیس ہے گولتا نظر آرہی ہے آپ کو ہوتا ہے مربوطہ بھئی دوسرا سبب کیا کہ یہ علم ہے علم ہے کیا ہے علم ہے وہ جب مصدر قوقات عربی میں آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا قوقات رکھ دیا توجہ ہے تو اس مصدر کا نام ہی قوقات رکھ دیا تو یہ اس وقت علم ہے تو دو سبب کیا ہوئے ایک تانیس اور ایک علمیت بھئی تو یہ غیر منصرف ہے اِلَّا أَنَّهُ عَلَى وَزْنِ قَوْقَاتَ مگر یہ قوقاتہ کے وزن پر ہے کونسا قوقاتہ مصدر قوقات وہ قوقات جو قوقات کا مصدر ہے یہ صفت ہے قوقات کی بھئی قوقات مجرور تو اس کی صفت مصدر قوقات یہ بھی کیا ہے مجرور اچھا میں نے کیا تو سبب بتائے قوقات میں ایک تاہ تانیس اور ایک علمیت تاہ تانیس تو آپ کو سمجھ میں آگئی گولتا ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ علمیت یہ علم کیسے ہے یہ بات آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو یاد رکھو علم ہونے کی نشانی یہ ہے ذرا اس کا ترجمہ کرو عَلَى وَزْنِ قَوْقَاتَ یہ کس وزن پر ہے قوقاتہ وزن پر ہے بھئی قوقاتہ کا کیا معنی مرغی کا آپ قوقاتہ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے اَنَّهُ عَلَى وَزْنِ قَوْقَاتَ کیا میرا یہ ترجمہ صحیح ہے سننا ذرا کہ یہ قوقاتہ کڑکڑانے کے وزن پر ہے جی بات ٹھیک ہے میری غلط ہے بھئی معلوم ہوا یہاں قوقاتہ علم ہے اور آپ ذاتہ جانتے ہیں علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بھئی یہ دلیل ہے اگر یہ علم نہ ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا اس کا ترجمہ کیا جاتا آپ کسی سے بھی کہیں کہ یہ ترجمہ کرو تو وہ اس قوقاتہ کا ترجمہ نہیں کرے گا بلکہ یوں کہے گا یہ قوقاتہ وزن پر ہے معلوم ہوا قوقاتہ سے معنی کا ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ اس لفظ کا نام ہی کیا رکھ دیا قوقاتہ تو یہ علم ہے اور علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے عبداللہ آپ دوسروں کو بتلاتے ہیں کہ بھئی آج اللہ کا بندہ آیا تھا بتلاتے ہیں کسی کو اس طرح بلکہ کیا کہتے ہیں عبداللہ آیا تھا دیکھا علم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا یاد رکھو جب بھی عبارت کے اندر کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کا ترجمہ نہیں کر رہے آپ تو سمجھیں یہ علم کے درجے میں ہے یہ کس کے درجے میں ہے علم کے درجے میں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو جس لفظ کا ترجمہ نہ ہو وہ کس کے درجے میں ہوتا ہے علم کے درجے میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ یہ قوقات کے وزن پر ہے جو قوقات کا مصدر ہے یا یہ اس کا عطف پیچھے وہ جو آیا تھا نا لِأَنَّ جَمِيعَهَا اِمَّا مَنْقُولَةٌ عَنِ الْمَصَادِرِ الْأَصْلِيَتِ اس لیے کہ یہ سارے اس میں فیل یا تو منقول ہوتے ہیں کس سے مصادرِ اصلیہ سے اب آگے آگیا اَوْ عَنِ الْمَصَادِرِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْأَصْلِ اَصْوَاتً یا ان مصادر سے جو اصل میں اصوات تھے آوازیں تھی اصوات سوت کی جمع آوازیں تھی نَحُو صَحْ بَي صَحْ 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 اور گولہا صَحْ صَحْ یہ اس میں فیل ہے اس کا معنی ہے ابھی خاموش ہو جاؤ ابھی خاموش ہو جاؤ اور یہ اصل میں کہتے ہیں صرف آواز تھی اس کا کوئی معنی نہیں تھا صَحْ بس کیا تھی صَحْ آواز اس کا کوئی معنی نہیں تھا پھر اس کو سکوت مصدر کی طرف نقل کر لیا گیا کس معنی میں ہوا خاموش ہونا مصدر کی طرف نقل کر لیا گیا صَحْ پہلے کیا تھی آواز تھی معنی اس کا کوئی نہیں تھا کسی معنی کے لیے یہ وضع نہیں تھا پھر اس کو کس کی طرف نقل کر لیا گیا معنی کی طرف یعنی مصدر کے معنی میں اس کی طرف نقل کر لیا گیا اور یہ سکوت کے معنی میں ہوا یعنی ساکت ہونا خاموش ہونا خاموش ہونے کی طرف نقل کر لیا گیا اور پھر اس مصدر سے اس کو نقل کر لیا گیا کس کی طرف اس میں فیل کی طرف کے صح ابھی خاموش ہو جاؤ ابھی خاموش ہو جاؤ تو اس کی طرف اس کو نقل کر لیا گیا تو یہ بھی کس سے نقل کیا گیا ہے صح اس میں فیل ہے اس کو کس سے نقل کیا گیا ہے مصدر سے اور وہ مصدر اصل میں کیا تھا صوت تھی آواز تھا بھئی تو کہتے ہیں او عن المصادر اللتی کانت فی الاصل اصواتن یہ اس میں فیل یا وہ نقل کیے جاتے ہیں ان مصادر سے جو اصل میں اصوات ہوتی ہیں نحو الصح جیسے کہ صح بھئی او عن الظرفی او الجاری والمجروری اور یہ اصمائے اصوات یا منقول ہوتے ہیں کس سے ظرف سے یا جار مجرور سے نحو امامکا امامکا یہ اس میں فیل ہے اور معنی ہے اس کا سامنے نظر رکھو یعنی سامنے دیکھو یہ کسی کو ڈرانے کے لیے ہے بھئی تحضیر کے لیے ہے تحضیر بھئی سامنے کوئی خطرہ ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ فوراں دوسرے کو کہتے ہیں امامکا کیا معنی سامنے نظر رکھو سامنے دیکھو آپ گرنے لگے ہیں یا کوئی اور چیز کوئی خطرہ ہے آگے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو امامکا اس کا کیا معنی ہے سامنے نظر رکھو یا دیکھ کر چلو تو یہ تحضیر کے لیے ہے ڈرانے کے لیے ہے خبردار کرنے کے لیے ہے اور اصل میں یہ ظرف ہے امام کا کیا معنی سامنے بھئی خلف کا کیا معنی پیچھے بھئی تو امام ظرف ہے امامہ کا مضاف مضافلے ہیں اس سارے کو اس میں فیل کے طور پر استعمال کرنے لگے تو یہ اصل میں ظرف ہے اور اسے نقل کر کے کیا بنا لیا گیا اس میں فیل اور جب ظرف ہے تو ظرف کے ساتھ تو زمانے کا معنی جڑا ہوا نہیں ظرف خود زمانے یا جگہ کا نام ہے لیکن اس کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا نہیں ہوتا او علیکہ یا علیکہ علیکہ بمعنے الزم لازم ہو جا علیکہ زیدن تو لازم ہو جا کس کے ساتھ زید کے ساتھ توجہ ہے علیکہ زیدن تو زید کے ساتھ لازم ہو جا اب دیکھو یہ جار مجرور ہیں علا اور کاف جار رہا علا حرف جر ہے اور کاف ضمیر ہے تو ان دونوں کو ملا کر اس میں فیل بنا لیا تو معلوم ہوا یہ اس میں فیل کس سے نقل کیا گیا ہے جار مجرور سے کس سے جار مجرور سے جیسے امامہ کا اس کو ظرف سے نقل کیا گیا تھا مضاف مضافلے کے مجموعے سے اسی طرح یہاں پر بھی اس کو جار مجرور سے نقل کر لیا گیا علیکہ کہا کیا معنی الزم تو لازم ہو جا تو لازم ہو جا زید کے ساتھ الزم زیدن نہیں بھئی بعض علماء اس کا ترمہ کیا کر دیتے ہیں الزم الزم یلزم دیکھو معنی میں غور کر لو علیکہ زیدن کا ترمہ ہوتا ہے تو زید کے ساتھ لازم ہو جا زید کو لازم پکڑ لے نہیں اس کے ساتھ ساتھ رہو تم کیا کرو زید کے ساتھ ساتھ رہو تو آپ کہتے ہیں علیکہ زیدن مثلا زید جو ہے بڑا محنتی طالب علم ہے بڑی اچھی عادات ہیں تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں علیکہ زیدن تم زید کو لازم پکڑو اس کے ساتھ ساتھ رہو اور اس کے عادات دیکھ کر سیکھتے چلے جاؤ بھئی تو یہ کس معنی میں ہوا الزم زیدن لازم یلزم کا معنی ہوتا ہے لازم ہونا تو یہ کس معنی میں ہوا نہیں توجہ میں بیان اس لئے کر رہا ہوں آگے لکھتے ہیں کہ علیکہ زیدن کا کیا معنی ہے الزم زیدن اور بعض طلبہ پھر اس کو کیا پڑھتے ہیں الزم زیدن پڑھتے ہیں الزم زیدن نہ پڑنا آپ اس کو کیا پڑنا الزم کیونکہ یہ باب سمعہ سے ہے لازم یلزم تو زید کے ساتھ لازم ہو جاؤ اور الزم یلزم الزم باب افعال میں لے جاؤ تو اس کا مطلب ہے لازم کر دے یہ دو مفعول چاہتا ہے الزم زیدن تو زید کے ساتھ لازم کر دے کس کو لازم کر دے آگے ایک اور مفعول بھی چاہیے بھئی تو الزم آپ نے وہاں نہیں پڑنا بلکہ اس کو کیا پڑنا ہے الزم پڑنا ہے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں او عنی الظرفی اوی الجاری والمجروری یا وہ اسمع افعال جو ہیں وہ منقول ہوتے ہیں ظرف سے یا جار مجرور سے نحو امامک زیدن وعلی کا زیدن جیسے کہ امامک زیدن اور علی کا زیدن یہ ظرف اور جار مجرور سے منقول ہیں فَلَيْسَ لِشَئِئِمْ مِّنْحَ الدَّلَالَتُ تو نہیں ہے ان میں سے کسی کی بھی دلالت بھئی یہ جو ہم نے جو بھی ذکر کر دیے چاہے مسادر سے نقل ہوئے ہوں تو وہ جو مسادر ہیں ان کے اندر بھی زمانے والا معنی نہیں ہوتا اگر یہ آواز سے منقول ہیں تو اس میں بھی زمانے والا معنی نہیں ہوتا اور اگر یہ ظرف یا جار مجرور سے منقول ہیں یہ اسماء افعال تو اس میں بھی زمانے یا جگہ والا معنی نہیں ہوتا تو دیکھو اس وقت تو یہ اسمیں فیل ہیں ان میں زمانہ ہے لیکن اصل وضع میں جو بھی تھے یہ چاہے یہ مستر تھے چاہے آواز تھی چاہے جار مجرور یا ظرف تھا اس میں تو زمانہ نہیں تھا تو اصل وضع میں یہ زمانے سے خالی تھے تو یہ اسم کی تعریف میں داخل ہیں اسم بھی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو اور ان کے ساتھ بھی اصل وضع میں زمانہ ملا ہوا نہیں تھا تو یہ سب اسم کی تعریف میں داخل ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَلَيْسَ لِشَئِ اِمِّنْ مِنْحَ الدَّلَالَتُ تو ان میں سے کسی بھی چیز کی دلالت نہیں ہے عَلَىٰ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَتِ تین زمانوں میں سے کسی ایک پر بِحَسَبِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ وضعِ اول کے اعتبار سے وضعِ اول کے اعتبار سے ان میں کسی کے اندر بھی تین زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت نہیں ہے وَأَخَرَجَ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِي یہ ایک اور اعتراض کا جواب شبہ آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھئی کہ افعالِ مقاربہ اس کے اندر داخل ہو گئے اسم کی تعریف میں افعالِ مقاربہ وہ ہیں جو ایک چیز کے قریب ہونے پر دلالت کریں کس چیز کے یاد رکھو یہ جو افعالِ مقاربہ ہیں یہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر چاہتے ہیں اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسم ہے اس کی جو آگے خبر آ رہی ہے یہ خبر اس کو حاصل ہونے ہی والی ہے یہ خبر کے ساتھ متصف ہونے ہی والا ہے قَادَ زَيْدٌ اَنْ يَذْرِبَ قریب ہے کہ زید پٹائی کرے یعنی پٹائی کرنا زید کو حاصل ہونے ہی والا ہے وہ پٹائی کرنے ہی والا ہے تو یہ افعالِ مقاربہ قریب ہونے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں ان کے اندر خود زمانہ نہیں ہے خود ان کے اندر زمانہ نہیں جب خود ان کے اندر زمانہ نہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے اسم کہنا چاہیے توجہ ہے اسم کہنا چاہیے تو یہ تو اسم کی تعریف میں داخل ہو گئے کیونکہ ان کا معنی مستقل بھی ہے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہو رہے یہ افعال ہیں اسی لئے تو نحوی ان کو افعال کہتے ہیں افعال مقاربہ بھئی کیوں نہیں داخل کہتے ہیں اصل اعتبار کس کا ہے وضع اول کا ہے وضع اول کے اعتبار سے ان کے ساتھ زمانہ تھا پھر بعد میں ان کو زمانے سے خالی کر لیا گیا اب زمانے والا معنی ان میں نہیں تو اصل وضع میں زمانہ تھا یا نہیں جب اصل وضع میں ان کے ساتھ زمانہ ملا ہوا تھا تو یہ اسم ہیں یا فیل ہیں فیل ہیں تو یہ فیل ہیں یہ فیل ہی رہیں گے اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَخَرَجَ عَنْهُ الْأَفْعَالُ الْمُنْسَلِخَةُ عَنِ الزَّمَانِ نکل گئے اس اسم کی تعریف سے وہ افعال المنسلِخَةُ جو خالی ہیں انسلخہ کا معنی خالی ہونا وہ افعال جو خالی ہیں عنی الزمانی زمانے سے نحو عصا و قادا جیسے عصا اور قادا ہیں لِقْتِرَانِ مَعَانِ حَابِهِ اس لیے کیونکہ ان کے معانی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بِخَاسَ بِأَصْلِ الْوَضْعِ ان کی وضعِ اول کے اعتبار سے اس وقت تو نہیں لیکن وضعِ اول کے اعتبار سے ان کے ساتھ زمانہ ملہ ہوا تھا وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُزَارِعُ اَيْزَن جی ایک اور شبہ کا جواب شبہ یہ ہوتا ہے آپ کی اس تعریف سے فیلِ مزارے بھی اسم کی تعریف میں داخل ہو گیا مزارے کے بارے میں یاد رکھو اس کے بارے میں علماء کے تین مذاہب ہیں بھئی آپ جانتے ہیں فیلِ مزارے کے اندر حال والا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا بھی ہاں جب آپ استعمال کریں گے تو ایک معنی میں استعمال کریں گے یا حال میں یا استقبال میں تو دلالت یہ دونوں زمانوں پر کرتا ہے لیکن استعمال ایک وقت میں ایک ہی زمانے کے اندر آپ کریں گے یا ذریبو زید بول کر یا تو حال والا معنی لیں گے کہ زید پٹائی کر رہا ہے یا یا ذریبو زیدن کہ زید پٹائی کر رہے گا بھئی مستقبل والا ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لے سکتے ہیں دونوں معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے تو بہرحال مزارے کے اندر تین مذہب ہیں بھئی ایک مذہب یہ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مذارے کو اصل میں وضع کیا گیا ہے حال کے لیے اور مستقبل کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ مجازن ہوتا ہے وہ وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے جیسے شیر کا لفظ اصل میں ایک جنگلی درندے کے لیے وضع ہے لیکن مجازن اس کو کبھی کس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں بہادر آدمی کیلئے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اعتبار حقیقی معنی کا ہوتا ہے اور حقیقی معنی کے اعتبار سے مزارے اس طرف کس کے لیے وضع حال ایک زمانے کے لیے ایک زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مستقبل والے معنی میں جب وہ استعمال کرتے ہیں یہ مجازی معنی ہے یہ اس کا حقیقی معنی نہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فیل مزارے کو مستقبل کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے حال میں جو استعمال ہوتا ہے وہ مجازن ہے یہ پہلے کول کے برعکس ہے پہلے کول والے کیا کہتے تھے حال کے لیے حقیقت ہے اور مستقبل کے لیے مجاز جبکہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں مستقبل میں یہ حقیقت ہے اور حال کے لیے مجاز یعنی وضع ایک ہی زمانے کے لیے ہے چاہے آپ حال کہیں چاہے مستقبل دوسرے میں وہ مجازن استعمال ہو رہا ہے اور تیسرا مذہب اس میں یہ ہے کہ مزارے کا لفظ مشترک ہے دونوں زمانوں میں دونوں بھئے آپ جانتے ہیں کبھی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معانی آتے ہیں اس کو مشترک کہتے ہیں مشتری کا معنی خریدنے والا بھی اور مشتری آسمان میں ایک ستارہ ہے ایک سیارہ ہے اس کا بھی نام ہے توجہ ہے تو یہ جو مشترک ہوتا ہے اس کو ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا جاتا ہے معلوم ہو مشتری کے لفظ کو خریدار کے لیے بھی الگ وضع کیا گیا الگ مقرر کیا گیا اور آسمان کے سیارے کے لیے بھی اس کو الگ مقرر کیا گیا اسی طرح لفظ عین کے بہت سے معانی آتے ہیں عین کا معنی چشمہ بھی عین کا معنی سورج بھی عین کا معنی گھٹنا بھی عین کا معنی جاسوس بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عین کے علماء نے کوئی ستر کے لگ بھگ معانی ذکر کیے ہیں بھئی تو یہ عین بہت سے معانی کے لیے وضع ہے تو یہ لفظیں مشترک ہوا اور مشترک ہر معانی کے لیے الگ الگ وضع ہوتا ہے مل ہوا چشمے کے لیے الگ اس کو وضع کیا گیا اور سورج کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا اور جاسوس کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں تو آنکھ کے لیے اس کو الگ وضع کیا گیا تو لہٰذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ فعل مزار مشترک ہے بین الحال والاستقبال معلوم ہوا دونوں کے لیے وضع ہے یہ دونوں معنی اس کے حقیقی ہیں پہلے دو قول میں تو کیا تھا ایک معنی حقیقی تھا اور ایک مجازی لیکن تیسرے قول کیا ہے دونوں معنی اس کے حقیقی ہیں یہ مشترک ہے دونوں کے لیے الگ الگ وضع ہے اس قول پر اشکال ہوتا ہے اس قول والوں پر اشکال ہوتا ہے معلوم ہوا فعل مزار مشترک ہے حال میں بھی اور استقبال میں بھی تو یہ تو عسم کی تعریف میں داخل ہو گیا یہ کس طرح عسم کی کیا تعریف کی کہ اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو تو فعل مزارے وہ بھی تو ایک زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوا وہ تو کتنے کے ساتھ ملا ہے دو کے ساتھ ملا ہے تو ہم نے تو کہا تھا ایک کے ساتھ نہ ملا ہو تو یہ بھی ایک کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا کتنے کے ساتھ ملا ہوا ہے شرط پوری ہو گئی یا نہیں لہٰذا یہ بھی عسم کی تعریف میں داخل ہو گیا توجہ ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے آپ کو کہ بھئی جب دو زمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو دو کے زمن میں دو کے اندر ایک بھی آ گیا کہ نہیں بھئی تو یہ ایک زمانے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے لہذا یہ بھی تاریخ سے خارج ہوا اشکال کیا کیا تھا آپ نے کیا کہا اسم ایک زمانے کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو اور یہ تو کتنے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے دو کے ساتھ تو یہ تو داخل ہو گیا اس میں تو شرط پوری ہے یہ تو ایک کے ساتھ نہیں جڑا ہوا کہتے ہیں نہیں بھئی جب دو کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دو کے بیچ میں کیا آ گیا ایک بھی آ گیا ایک کے ساتھ بھی تو یہ جڑا ہوا ہے لہذا یہ کیا ہوا تاریخ سے خارج ہوا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَخَرَجَ عَنْهُ الْمُزَارِعُ اَيْزَنُ اور اسم کی تعریف سے مزارے بھی نکل گیا فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اشتراکِهِ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاستِقْبَالِ اس لیے کیونکہ یہ فعل مزارے جو ہے یہ حال اور استقبال میں اشتراک کی تقدیر پر توجہ ہے لفظ ترجمہ سمجھ لینا بھئی کہ فعل مزارے جو ہے حال اور استقبال میں اشتراک کی تقدیر پر یعنی اگر اشتراک کو فرض کر لیا جائے اصل میں تو یہاں تین مذہب ہیں پہلا مذہب کیا حال میں حقیقت اور مستقبل میں مجاز دوسرا کیا مستقبل میں حقیقت اور حال میں مجاز ان دو تعریفوں پر تو کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اعتبار صرف حقیقی معنی کا ہوتا ہے اور ان دونوں قولوں کے مطابق صرف ایک معنی کے لیے مزارے وضع ہے دوسرے میں مجاز ہے تو یہ اسم کی تعریف سے نکل گیا ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسم کی تعریف میں بھی کیا کہا وہ ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو ان پر تو کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں تھا یہ تیسرا قول جو تھا کہ دونوں کے درمیان مشترک ہے اس پر اشکال ہوتا تھا تو صرف اسی کا جواب دیرے علامہ جامی وہ پہلے دو مذہبوں کو ذکر ہی نہیں کیا کہ اگر فعل مزارے جو ہے یہ فرض کر لیا جائے کہ دونوں کے درمیان مشترک ہے اگر یہ فرض کر لیا جائے یعنی تیسرے مذہب کو مان لیا جائے تو بھی اس کا یہ جواب ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ فعل مزارے جو ہے حال اور استقبال میں اشتراک کی تقدیر پر یعنی اشتراک فرض کرنے کی صورت میں یہ دلالت کرتا ہے دو معین زمانوں پر تین زمانوں میں سے فیدل علا واحد معین ایزاں فی زمانہا تو ایک معین زمانے پر بھی یہ دلالت کرتا ہے فی زمانہا فی زمانہا ہے یا فی زمانہیما ہے فی زمانہیما جی میری کتاب میں زمانہا ہے یہ زمانہیما ہونا چاہئے تو فیدل علا واحد معین ایزاں فِي زِمْنِهِمَا تو یہ ایک معین زمانے پر بھی دلالت کر رہا ہے فِي زِمْنِهِمَا دو زمانوں کے زمن میں دو کے زمن میں یہ ایک پر بھی دلالت کر رہا ہے جب ایک پر دلالت کر رہا ہے تو اسم کی تعریف سے نکل گیا کیونکہ اسم اس میں قید تھی کہ وہ کسی ایک زمانے پر دلالت نہ کرے اِذْ لَا يَقْدَحُ فِي الدلالتِ عَلَىٰ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ اِنِ الدلالتُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ قول لیا جائے کہ فیلِ مُزَارِ آپ نے کس قول کو ذکر کیا تیسرے قول کو کہ فیلِ مُزَارِ دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے حال پر بھی اور استقبال پر بھی اور یہ مشترک ہے ان دونوں زمانوں کے درمیان تو پھر اس صورت میں یہاں تو عمومِ مشترک لازم آئے گا اور آپ اصولِ فقہ میں پڑھ چکے ہیں عمومِ مشترک جائز نہیں عمومِ ایک لفظ کے دو معنی ہوں اور آپ دونوں معنی کا ارادہ کر لیں بھئی ایک ہی وقت کے اندر بھئی یہ جائز نہیں ہے مشتری کا لفظ بولیں اور اسے خریددار کا بھی ارادہ کر لیں اور آسمان کے سیارے کا بھی ارادہ کر لیں یہ تو عمومِ مشترک ہے یہ لفظ کیا تھا مشترک کتنے معنی میں دو میں اور آپ نے استعمال میں عموم پیدا کر دیا کس طرح دونوں معنی مراد لے لئے پہلا بھی اور دوسرا بھی اور عمومِ مشترک آپ اصولِ فقہ میں پڑھ چکے ہیں جائز نہیں ہے ایک وقت میں ایک معنی کا ارادہ آپ کر سکتے ہیں دونوں معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کہا کہ فیلِ مزارے فیلِ مزارے جب دو پر توجہ سے سنو فیلِ مزارے جب دو پر دلالت کر رہا ہے تو اس کے زمن میں ایک پر بھی دلالت ہو گئی یا نہیں کہتے ہیں بھئی آپ کی بات مان لی جائے دو پر یہ دلالت کر رہا ہے یہ تو عمومِ مشترک لازم آیا حال پر بھی یہ دلالت کر رہا اور استقبال پر بھی دلالت کر رہا یہ تو عمومِ مشترک لازم آیا اور عمومِ مشترک تو جائز نہیں تو اس کا جواب آپ کو دیں گے شارحِ جامعی کہ بھئی عمومِ مشترک ایک ہے دلالت میں ایک ہے ارادے میں عمومِ مشترک ارادے میں جائز نہیں ہے دلالت میں جائز ہے بھئی دلالت میں ایک ہی چیز دس معنی پر دلالت کر سکتی ہے لیکن ارادہ آپ ایک کا کریں گے جیسے عین کے بہت سارے معنی ہیں جیسے ہی میں لفظ عین بولوں گا دلالت یہ سب پر کر رہا ہے ہاں میں ارادہ ان میں سے کسی ایک معنی کا کروں گا ارادہ میں سب کا نہیں کر سکتا یاد رکھو ایک لفظ سے ایک معنی کا ارادہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب وہ اس پر دلالت کر رہا ہو اگر وہ دلالت ہی نہ کر رہا ہو اس معنی پر تو اس کا آپ ارادہ بھی نہیں کر سکتے توجہ ہے بکری بول کر میں ہاتھی کا ارادہ کر سکتا ہوں نہیں کیونکہ بکری کا لفظ ہاتھی پر دلالت کر ہی نہیں رہا دلالت کرتا تو میں ارادہ بھی کر سکتا تھا ہاں عین کے لفظ عین کا لفظ میں نے جیسے ہی بولا اس نے آنکھ اس پر بھی دلالت کی اس نے سورج اس پر بھی دلالت کی اس نے جاسوس پر بھی دلالت کی اس نے سونا جو ہے سونا چاندی اس نے سونے پر بھی دلالت کی تو جب یہ سب پر دلالت کر رہا ہے اب میری مرضی ہے میں جو چاہوں جس معنی کا ارادہ کر لوں لیکن کروں گا ایک ہی معنی کا ارادہ جیسے کل میں نے مثال دی تھی انسان بولو تو دلالت مطابقی بھی ہوئی تضامنی بھی ہوئی التضامی بھی ہوئی انسان بول کر میں ہیوان ناتک کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں یہ دلالت مطابقی ہے انسان بول کر صرف ہیوان یا صرف ناتک کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں یعنی ایک جز کا یہ دلالت تضامنی ہے اور انسان بول کر میں اس کے ذحق یا اس کی قابلیت علم کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس میں اللہ نے علم کی صلاحیت رکھی ہے یہ اس کے ساتھ لازم ہے یہ سجدہ نہیں انسان بول کر میں ہیوان ناتک کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں یعنی دلالت مطابقی بھی اور دلالت تضامنی کا بھی ارادہ کر سکتا ہوں اور دلالتِ التزامی کا ارادہ بھی کر سکتا ہوں اور ارادہ تب ہی کروں گا جب وہ دلالت کر رہا ہوگا دلالت نہیں کرے گا تو میں ارادہ بھی نہیں کر سکتا کتاب بول کر میں قلم کا ارادہ نہیں کر سکتا کیونکہ کتاب قلم پر دلالت نہیں کر رہی تو ارادہ وہیں ہوگا جب ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہو اور اسی لئے میں نے کہا تھا میں نے جیسے ہی لفظ انسان بولا تینوں دلالتیں ہو گئیں طلبہ سمجھتے ہیں شاید جس کا ارادہ کیا وہی دلالت ہوئی باقی نہیں ہوئی نہیں دلالتیں تینوں ہو گئیں ارادہ میں نے اس میں سے ایک کا کیا ہے تو یہاں پر بھی احتراز کیا ہوا تھا کہ آپ نے کافل مزارد دونوں معانی پر دلالت کر دونوں زمانوں پر دلالت کر رہا ہے حال پر بھی اور استقبال پر بھی تو دو پر جب دلالت ہوئی تو اس کے زمن میں ایک پر بھی دلالت ہو گئی تو اشکال ہوا کہ بھئی دو پر دلالت کر رہا ہے یہ تو آپ نے عموم مشترک لے لیے یہاں تو عموم مشترک لازم آ گیا اور ہم نے پڑا ہے عموم مشترک جائز نہیں تو ملہ جامی رحملہ آپ کو بتائیں گے کہ عموم مشترک دلالت میں جائز ہے ارادے میں جائز نہیں ہے دلالت دو یا دو سے زیادہ پر بھی ہو سکتی ہے البتہ ارادہ ایک ہی کا کرنا پڑے گا تو حاصل کلام کیا ہوا کہ دلالت میں عموم مشترک جائز ہے ارادے میں عموم مشترک جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ عیب نہیں ہے کا معنی ہے عیب ہونا اعتراض ہونا اس لئے اعتراض نہیں ہوتا کس چیز میں فی الدلالت علا احد معین جب دلالت کر رہا ہو کوئی لفظ کسی معین پر عیب نہیں ہے کسی معین پر دلالت کرنے میں کیا عیب نہیں ہے الدلالت علا ما سوا ہو کہ اس کے علاوہ پر بھی وہ دلالت کرے اس کے بھئی دیکھو میں نے لفظیں انسان بولا لفظیں اور میں نے بتایا کہ جیسے ہی میں نے لفظ انسان بولا دلالتیں مطابقی بھی ہوئی تضمنی بھی ہوئی اور التزامی بھی ہوئی تینوں دلالتیں ہو گئیں یا نہیں ایک معین دلالت کونسی مسئلہ مطابقی کوئی ایک لے لو ان میں سے ایک معین دلالت مثلا کونسی مطابقی لے لو یا تضمنی لے لو یا التزامی تو کسی ایک معین دلالت کے ساتھ باقی بھی دلالتیں ہوئیں یا نہیں لیکن یہ ایک معین دلالت کے ساتھ اور دلالتوں کا ہونا عیب نہیں ہے ہاں ایک معین کے ارادے کے ساتھ اوروں کا بھی ارادہ کرنا یہ کیا ہے عیب ہے یہ قابل اعتراض ہے بھئی یہ معنی ہے اِذْ لَا يَقْدَحُ فِي الدَّلَالَتِ عَلَىٰ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ کیونکہ عیب نہیں ہے کسی ایک معین پر دلالت میں کیا عیب نہیں ہے الدلالت علامہ سیواہو کہ دلالت ہو جائے اس کے علاوہ پر بھی کسی ایک معین پر دلالت میں اس کے علاوہ پر بھی دلالت ہو جائے یہ عیب نہیں نعم يَقْدَحُ فِي اِرَادَتِ الْمُعَيَّنِ ہاں عیب ہے کسی معین کے ارادے میں ارادت ما سیواہو اس کے علاوہ کا ارادہ کرنا ایک معین چیز کے ارادے کے اندر دوسری چیز کا بھی ارادہ کرنا یہ عیب ہے یہ تعان کا باعث ہے اعتراض کا باعث ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں اِذْ لَا يَقْدَحُ فِي الدَّلَالَتِ عَلَى آَحَدٍ مُعَيَّنِ دَلَالَتُ عَلَى مَا سِوَاهُ اس لئے کیونکہ کسی ایک معین پر دلالت کرنے کے اندر اس کے علاوہ پر دلالت کرنا عیب نہیں ہے نعم يَقْدَحُ فِي اِرَادَتِ الْمُعَيَّنِ اِرَادَتُ مَا سِوَاهُ ہاں عیب ہے کسی ایک معین کے ارادے کے اندر اس کے علاوہ کا ارادہ کرنا یہ عیب ہے یہ اعتراض کا باعث ہے یہ قابل تعن ہے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے وَأَيْنَ الدَّلَالَتُ مِنَ الْإِرَادَتِي وَأَيْنَ الدَّلَالَتُ مِنَ الْإِرَادَتِي یاد رکھو یہ جو مین آیا یہاں پر یہ فصل کے لئے ہے دو متضاد چیزوں کے درمیان دو چیزوں میں فصل اور امتیاز کے لئے کبھی مین آتا ہے یہ آسان لفظوں میں کہو دو چیزوں میں مقابلے کے لئے کبھی مین آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اس کے لئے مین آتا ہے جیسے جیسے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ ایک ہے مفسد فساد پھیلانے والا ایک ہے مصلخ اصلاح کرنے والا تو وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو مِنَ الْمُسْلِحِ مصلح کے مقابلے میں اللہ مصلح کے مقابلے میں فساد کرنے والے کو خوب جانتے ہیں تو یہاں مین آیا کس لی آیا دو چیزوں میں فصل کے لیے مقابلے کے لیے کہ مفسد اور مصلح کیا ہیں الگ الگ ہیں یہ گوسرے کے مقابل ہیں بات سمجھ میں تو یہاں بھی مین کس لی آیا مقابلے کے لیے وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ اور کہا دلالت ارادے کے مقابلے میں لفظوں پہ غور کرو وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ اور کہا دلالت ارادے کے مقابلے میں یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں عموم مجاز یہاں دلالت میں لازم آ رہا ہے ارادے میں نہیں اور دلالت میں عموم مجاز جائز ہے ہاں ارادے کے اندر عموم مجاز جائز نہیں تو دلالت بالکل الگ چیز ہے ارادہ الگ چیز ہے میں نے انسان بولا دلالتیں تینوں ہو گئیں اور ارادہ ان میں سے میں ایک کا کروں گا بھئی تو کہتے ہیں وَأَيْنَ الدَّلَالَتُ مِنَ الْإِرَادَتِ اور کہاں دلالت ارادے کے مقابلے میں یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھئی چلیے بس بھئی بس کریں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی تو حاصل یہ ہوا اس سبق کا کہ اسم کی تعریف پر اعتراض ہوتا تھا کہ اسم کی تعریف جامع اور مانع نہیں ہے جامع نہیں ہے کیونکہ اس احسماع افعال اس میں سے نکل گئے کیونکہ ان میں تو زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ اسم کی تعریف میں کیا قید لگا دی کہ اس میں زمانہ نہیں ہونا چاہیے تو اسم کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں اسمائی افعال تو اسم ہیں بھئی ان کو تو اسم کی تعریف میں داخل ہونا چاہیے لیکن آپ نے جب غیر مقترین ان کی قید لگائی تو یہ اسمائی افعال اسم کی تعریف سے نکل گئے تو اسم کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں اور اسم کی تعریف مانع بھی نہیں ہے بھئی اس کے اندر غیر داخل ہو رہے ہیں جیسے افعال مقاربہ ہیں بھئی افعال مقاربہ جو قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان میں زمانہ نہیں ہوتا جب ان میں زمانہ نہیں ہے تو وہ ہیں تو افعال لیکن کس میں داخل ہو رہے ہیں اسم کی تعریف میں کیونکہ اسم بھی اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور زمانہ اس کے ساتھ کوئی ایک ملا ہوا نہ ہو تو افعال مقاربہ بھی داخل ہو گئے اسی طرح فعل مزارے بھی داخل ہو گیا کیونکہ وہ تو ایک زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوتا بلکہ دو زمانوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو اسم کی تعریف معلوم ہوا مانع نہیں اس میں افعال مقاربہ بھی داخل ہو گئے اور فعل مزارے بھی داخل ہو گیا اور شارح نے پھر اس کے جواب ذکر کر دیئے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا